ہی ایوریون اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو سپنا جو ہیں ان کی بھی ویڈیو دیکھی ساتھ سپنا کے موم کی ویڈیو بھی دیکھی ہے اور جناب جو لکنیت ہے وہ تو لائیو آئے اپنی مدر کے ساتھ ریزن کیا رہا چلے کر لیتے ہیں ان تمام ترمدوں پر بات تو جو سپنا کا ویڈیو آیا ہے سپنا اس میں بہت زیادہ ایک انگر میں تھی کیونکہ ان کے کیریکٹر کو لے کر اور ساتھ جو ان کے ساتھ بچی ہے انشو اس کو لے کر کچھ یہاں پر غلط اور نامناسب باتیں کی گئی ہیں کچھ یوٹیوبرز کی جانب سے کچھ ویلاغرز کی جانب سے جو کہ کسی بھی طور رییکشن ریویو کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے تو ان تمام تر چیزوں کو لے کر سپنا جو ہیں وہ غصے میں بھی تھی سپنا نے یہ بھی کہا کہ ان کا کیونکہ چینل آپ دیکھ لیں اس ٹائم ٹرینڈنگ پر ہے تو بہت سارے لوگ موقع پر چوکہ بھی مار رہے ہیں اور جو سپنا کی فیک آئی ڈیز ہیں وہ بن رہی ہے سپنا کے نام پر فیک چینلز بن رہے ہیں تو سپنا سیٹ کے فلیٹ تو انہیں مل گیا ہے اپارٹمنٹ اور ان کی جو بچی ہے بڑی والی اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے تو جیسے ہی تھوڑا سا انہیں ریلیکس ملتا ہے تو وہ ایک ایک کو دیکھیں گی اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی مجھے لگتا ہے ان کی یہ بات شاید کہ جو ان کی ایک ریلیٹیو ہے جو تھانی ہے جو کافی لائفز کرتی ہیں شاید ان کی طرف اشارہ تھا کہ سب لوگ اپنی اپنی لائف میں دہان دو میری لائف میں کیا چل رہا ہے اس پر آپ روشنی نہ ڈالو تو یہ سپنا کا کہنا تھا اور ساتھی ساتھ سپنا کا جو ویلوگ تھا اس میں سپنا نے کچھ اور باتیں بھی کی اپنی انسٹا آئی ڈی بتائی اور کہا کہ جتنی بھی خواتین ہیں لیڈیز ہیں مہی لائے ہیں جو کہ سیم سیچویشن سے جس سے کہ سپنا گزری ہے یا جو ٹراما میں وہ ہے وہ گزر رہی ہے یا ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے ایشیوز ہیں تو وہ تمام کی تمام سپنا سے کانٹیکٹ کریں سپنا سے جتنا ہو سکا سپنا ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی تو ابھی تو سپنا آپ خود جو ہے نا وہ منٹلی اور کہتے ہیں نا مورلی ڈسٹرپڈ ہیں اور آپ کے اپنے ایشیوز ہیں تو اس طرح جب آپ خود پرابلم میں ہیں تب آپ کیسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کا خود کو اوورکم کرنا جو ہے نا وہ بنتا ہے مطلب خود اپنی سیچویشن کو اپنے لیے آپ کلیئر کرو اس کے بعد جب آپ سیٹل ہو جاؤ تو پھر موسٹ ویلکم جس کی آپ ہیلپ کر سکتے ہو تو ضرور کرو کیونکہ یہ ایک ایسی چین ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ہی انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی بھی مدد کرے اگر اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے وہاں سے وہ کسی اور نیڈی انسان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وائی نوٹ تو یہ سپنا کا کہنا تھا ساتھی ساتھ تھوڑے سے ہلکے پھل کے گلے شکوے بھی تھے اچھا سپنا کی مدر کا چینل ہے مجھے سیریسلی نہیں پتا تھا کیونکہ آج کل سپنا کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بہت سارے جو چینلز ہیں نا وہ ریکومنڈیشن میں آتے ہیں تو ایک اور چینل آیا تو مجھے اندازہ ہوا اوکے یہ سپنا کی موم ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی مطلب اپنی تمام تر رودات کہانی وہ سنا رہی تھی کس طرح سپنا کی لائف ہے کس طرح وہاں پر اس کو جھیلنا پڑا اس نے بہت سہن کیا اور ان کی بیٹی نے بہت پریشانیاں جھیلی ہیں ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ سسرال میں کمپرومائز کرو لیکن جب بہت زیادہ پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر عورت کو سٹرونگ بننا پڑتا ہے یہ تمام تر باتیں انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ مزید ان کی بیٹی کو سپورٹ کیا جائے اور سپورٹ تو لوگ کری رہے ہیں مزید اسی طرح سے کریں تاکہ وہ اپنے بچیوں کو دیکھ پائیں مینز یہی کے چینل جو ہے اس کو سپورٹ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ووچ کریں یہی سپورٹ جو ایک عام سوشل میڈیا کنزیومر ہے وہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا سپورٹ ہے اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے دعا اور بس اس سے زیادہ اور کیا سپورٹ ہو سکتی ہے تو پھر یہی پر جو ان کی مدر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو یہ تو بہو تھی اور اس سے جو بھی معاملات تھے جو دو بچیاں تھی ان کا نہیں سوچا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ٹائم اگر یہاں پر سپنا کو دینا ہے تو تھوڑا سا ٹائم اس تعلق کو بھی دینا ہے جو چیزیں خرابی کی طرف گئی ہیں جو بھی اس کا ریزن رہا ہے جو بھی اس کی وجہ رہی ہے تو زیادہ بیٹر ہوگا اس طرح اگر آپ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر پر اس طرح میٹھا میٹھا بھی اگر ٹانٹ کرتے رہیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گی کیونکہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کا کوئی چینل نہیں ہے وہ لوگ سوشل میڈیا پر نہیں ہیں تو یہ میں ایک اپنی بات کرنا چاہتی تھی باقی اللہ سب کے لیے آسانیہ فرمائے اچھا جو لکنیت ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ جو بھمو ہیں ان کے ساتھ لائیو آئے اور بڑی چھوٹی سی لائیو تھی ان کی مدر کی لائیو تھی اور وہ کافی غصے میں تھی کافی ویڈیوز بنا رہی ہیں سپنا پر اور انہوں نے ان کے بیٹے کو بھی رگیت ڈالا مطلب اس میں ہی ڈریک کر لیا لکنیت کو اور بڑے بڑے الیگیشن لگا دیئے کہ وہ کیوں گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہی تمام تر ایشوز ہوئے وہاں سے جو بچی ہے اس کو اس کے گھر بھیجنا پڑا بہت نامناسب جو باتیں ہیں وہ کر دی ہیں مطلب خود سے اتنی زیادہ اسپیکیولیشن کرنا ایمیجنیشن بنا لینا یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا بہت حد تک جو ہے نا بدگمانی وہ بھی صحیح نہیں ہے ہم نے بھی دیکھا تھا وہ ویلوگ جہاں لکنیت جو ہے وہ گئے تھے ملنے اپنی وائف کے ساتھ تو وہ اکیلہ تو گیا نہیں تھا بندہ نا کہ وہ اکیلے گیا اور جا کے پورے گھر میں فیملی سے مل کر آ گیا نہیں بھئی اس کے ساتھ اس کی میسس تھی ویلوگ وہ بھی بنا رہی تھی ویلوگ میں وہ بھی آئی تھی اور نیچے جو سپنا کی ساس ہیں ان سے مل ملا کر جتنا یہ لوگ کیپچر کر پائے پھر اوپر یہ سپنا کے پورشن میں گئے تھے اور وہاں پر دونوں ہزبن وائف بیٹے ہوئے تھے اور بڑا ایک مطلب فیملی والا موحول تھا تو اس طرح کی باتیں کرنا کسی پر اس طرح سے الیگیشن لگانا this is not right at all آپ کو اپنا اپینین رکھنا ہے مدے پر رکھیں آپ کیا سوچ رہی ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دومیسٹک وائلنس ہے وہ ہوا ہے نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ سپنا نے لاکر آڈیوز رکھی لیکن کسی اور یوٹیوبر کو اس طرح سے ساتھ میں رگے دینا گو کہ وہ پاپیولر ہے نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے تو اسی کو لے کر جو بھموتی وہ بہت زیادہ غصے میں تھی وہ کہہ رہی تھی ان کے بیٹے جیسا کوئی بن کے تو دکھائے ان کا کہنا تھا کہ وہ تو ہر ایک کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہاں پر لکھن نے کہا کہ وہ جو ہے نا اس ویلاغر کو بھی سسٹر ہی بولے گا مطلب جس نے اتنا بڑا ایک الزام لگا دیا اور اتنا زیادہ مشکوک بنا دیا لیکن جو ایک قانونی کاروائی ہے جو لیگل ایکشن ہے وہ اس کے اگینسٹ ضرور لے گا اور کسی قسم کی جو ایک لینینسی ہے نا یا جو سوفٹنس ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو باقی لوگ کہیں گے کہ آپ لکھنیت ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہو آپ ہر ایک کے لیے سٹینڈ لیتے ہو تو جب آپ کی عزت پر کیوں نہ لیا لیٹس سیک کہاں تک معاملات جاتے ہیں کیونکہ معاملات جو ہیں وہ سنبھلنے سے سنبھالے جاتے ہیں ادر سائٹ پر جو ویلوگر ہے نا وہ بھی لائیو آ گئی تھی اپنے ہزبن کے ساتھ ان کی چھوٹی سی ان کی بھی لائیو تھی مجھے لینگویج ان کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بہر کیف انہوں نے یہ بات کی تو ہے اور یہ سب نے سنی بھی ہے تو بیٹر ہے کہ چیزوں کو سوٹ آؤٹ کریں اتنا زیادہ غلط جو ہے نا رییکشن ریویو کے نام پر باتیں بھی نہ کریں اور اتنا زیادہ چیزوں کو اگزاجریٹ بھی نہ کریں آپ کی سمپیتھی سپنا کے ساتھ ہے نہیں ہے سپنا کے ان لائز کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں انڈیویجول کی نا الگ ہوتی ہے ہر انسان یقصہ نہیں سوچتا بہت سارے لوگ سپنا کے ان لائز کو اچھا کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ سپنا کے ساتھ جڑے ہیں جو سپنا کو سپورٹ کر رہے ہیں سپنا کے ساتھ سپنا کی ماں ہے بھائی ہیں سپنا کی ماں نے کہا کہ ان کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی اور ہے تو پورا ایک مضبوط مہکہ ہے ساتھ دوست ہیں پھر یوٹیوبرز ہیں جو کہ ایک اپنے میں نام رکھتے ہیں ایک فیم رکھتے ہیں پھر یوٹیوبرز کی فیملی ہے جس طرح بھمو اور جو ان کے ہزبینڈ ہیں دونوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ تم کھل کے سپورٹ کرو سپنا کو اور جو بچی ہے جس کے لئے تمہارے ساتھ ایک غلط طریقے سے نام جوڑا گیا اس کے ساتھ بھی ویڈیو بناو ہمیں پتا ہے تم لوگ صاف ہو ہمیں پتا ہے کہ تم لوگ اچھے ہو اور اس بچی کو بھی بولو اگرچہ کہ وہ بچی کیس کر دیتی ہے تو پھر یہ لیڈی کیا کرے گی مطلب واقعیتاً چیزیں بہت زیادہ کرٹیکل ہیں اور جب آپ سوشل میڈیا پر ہوں تو ری ایکشن ریویو دیں اپنی رائے رکھیں بٹ رائے دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے کپڑے پھار ڈالیں اور کسی کو جو ہے وہ تماشا بنا ڈالیں مجھے یہاں لکنیت کی جو لائف تھی چھوٹی سی بھمو کے ساتھ اور اپنے پتہ کے ساتھ اس میں مجھے ایک چیز اچھی لگی کہ یہاں لکنیت نے نیتو کو انوالف نہیں کیا مطلب اپنی وائف کو اور جو ماں باپ ہے نا وہ ایس فیملی کیونکہ وہ بڑے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھ لو بھئی یہ بھی جو ہے نا ایسا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بھی بیک ہے فیملی والا انسان ہے بیوی تو ہے ہی اور ایک فیملی کے ساتھ گیا تھا بیوی کے ساتھ گیا تھا تو اتنا زیادہ اس چیز کو لے کر کونٹو ورشل کر دینا this is not right at all don't know وہاں کیا چیزیں ہوئی ہیں کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں سپنا اور ان لاؤس کے بیچ لیکن مجھے لگتا ہے in the end جب چیزیں سوٹ آؤٹ ہوں گی اور جب تمام تر غصہ جو ہے دونوں طرف سے تھنڈا ہوگا تو جو سپنا کے in-laws ہیں نا ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے مطلب ان کے دونوں بیٹے تو رہے نہیں بہو ہے اور دونوں بیٹے کی نشانیاں ہیں دو پوتیاں تو وہ ضرور بل ضرور گلے تو لگائیں گے ہی اور یہ تمام تر چیزیں ایک نوٹ پر آ کر end تو ہوں گی ہی اور اللہ کرے کے جلدہ جلد ہو جائیں کونٹو ورشل جو ہے وہ ختم ہو اور سکون جو ہے نا وہ سب کو ملے اور جو بھی جس کا رائٹ ہے جو بھی جس کے حصے کی خوشیاں ہیں وہ اس کو مل جائیں good luck for all اللہ حافظ